السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نیو ٹاپیک سگنفیکنس آف میٹوسیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر سرابد تو سگنفیکنس آف میوسیس یہ ہے کہ اس میں جو نمبر آف کروموزومز وہ کانسٹنٹ نمبر آف کروموزومز میوسیس کیا کرتا ہے جنریشن ٹو جنریشن کانسٹنٹ رکھتا ہے نمبر آف کروموزومز کو یہ اس وجہ سے ہے کہ میوسیس میں جو ڈپلائیڈ نمبر تھا وہ ریڈیوس ہوتا ہے اور کروموزومز ہاف ہوتے ہیں اور گیمٹ کے اندر ہپلائیڈ گیمٹس پائے جاتے ہیں لیکن جو ہی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے یہ ڈپلائیڈ نمبر آف کروموزومز دوبارہ ری اسٹور ہوتے ہیں اور جتنی بھی جنیٹک ویرییشن آ رہی ہے اسپیشیز میں تو وہ بھی میوسیس کی وجہ سے ہے جو ہی کروسنگ آور ہوتی ہے ہومولوگس کروموزومز کیا کرتے ہیں اپنے سیگمنٹس یہ ٹرانسفر کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اسٹورڈنٹس یہاں پہ ایکسچینج آف جینز ہوگا یہ ہومولوگس کروموزومتے دو ان کے درمیان اور اس کی وجہ سے جنیٹک ویرییشن آتی ہے اسپیشی میں اور یہ پروسس ایوروشن کا بھی سبب بنا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسٹورڈنٹس اس کے دو ہم نے سگنفیکنس آپ کو سمجھا دیئے تیسرا ان کے میوٹک ایلرز ہیں کہ جب مائسوسس میووسس ایم نارملی ہو اور اگ نارمل وے میں نہ ہو تو یاد رکھے گا جو کروموزومز ہیں ہومولوگس پیر کے سپریٹ ہو جاتے ہیں اور یہ گیمٹس میں انٹر ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار سم ٹائمز جو ہومولوگس کروموزومز سپریٹ نہیں ہوتے میووسسس ون کے دوران اس فیمنومین کو ہم کہتے ہیں نون ڈس جنگشن نون ڈس جنگشن وہ پروسس ہے جس میں کروموزوم سپریٹ نہیں ہوتے اب جب کیا ہوگا پھر نون ڈس جنگشن کی وجہ سے جو گیمٹس ہیں اس کے اندر ابنارمل کروموزوم آئیں گے یا تو کروموزوم نمبر فورٹی سکس سے کم ہو کے فورٹی فائف ہوں گے یا فورٹی سیون تو یہ دو کنڈیشنز ہوں گی کہ یا تو لس کروموزوم ہوں گے یا ایکسٹرا کروموزوم اس ابنارمل جو گیمٹ کے فیجن ہے نارمل گیمٹ کے ساتھ اس کی وجہ سے وہاں جو زائیگوٹ ہوگا وہاں پر نمبر آف کروموزوم ابنارمل ہوں گے یعنی یا تو یہ لس ہوں گے فورٹی فائف ہو جائیں گے ہونے چاہیے تھے فورٹی سکس جو نارمل ہوتے ہیں سیلز یا فورٹی سیون ہیمن بینگ اگر یہ بڑھ گئے تو یہ نون ڈکشن یا ابنارملیٹی کہلاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے آپ کو سگنفیکنس بھی سمجھا دیا کہ کیا اہمیت ہے میوسیس کی تو یہ دو آپ نے اس کے سگنفیکنس یاد رکھنے ہیں اور میوٹک ادھر اور نون ڈسکشن کو بھی یاد رکھنا ہے